اب آپ سے آغاز کرتا ہوں کافی مایوس کن پرفارمس رہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس ورلڈ کپ میں بہت سی امیدیں اور ایکسپیکٹیشنز پاکستان کے عوام کو ہوتی ہیں لیکن پوری نہیں ہو پاتی تیسرا چوتھا ٹورنامنٹہ جس میں یہی پرفارمس ایسی ٹیم کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرجری کی بات کی جا رہی ہے وہ صرف کھلاڑیوں کی ہونی چاہیے یا کوئی سٹرکچر میں بھی چینجز ہونے چاہیے کارڈن ٹو یو نہیں جی بہت شکریہ آپ نے سوال میں بہت کچھ پوچھ لیا لیکن سرجری جو ہے وہ دیکھئے دو اس کی شرطیں ہوتی ہیں سرجری کرنے کے لیے کسی ماہت سرجن کی ضرورت ہوتی ہے اب آپ خلان لازہ لگائیے کہ اس وقت کیا کوئی ماہت سرجن دستیاب ہے اور جو سرجری کی امیدیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے لگائی جا رہی ہیں اس پہ مجھے وہ میر کا شیر یاد آتا ہے میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں پہلے بھی شاید کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوا لیتے ہیں تو کوئی ایسی سرجری نہیں ہو سکتی اس میں تو پورے سٹرکچر کی بھی تبدیلی کی ضرورت ہے بلکہ میں جہاں تک ٹیم کا سوال ہے میری سوچ اور میری رائی یہ ہے کہ یہی ہمارا موجود جو ہے اس وقت حاضر سٹاف جس کو کہتے ہیں جتنی بھی نامور کھلا رہی ہیں صلاحیتوں والے لڑکے ہیں اکثریت اس میں شامل ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں بھی ہوں گے مثالیں بھی دی جاتی ہیں جو ٹیم میں شامل تھے کئی ان کا استعمال بھی نہیں کیا گیا مثلا ابرار وغیرہ کی بات ہے اس میں کپتان کی ذمہ داری بن جاتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہی لڑکوں سے ان کی تربیت ٹھیک کی جاتی ہے ان کا ایک ذہن بنایا جاتا کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے قوم کے لیے عزت کے لیے کھیلنا ہے اور ان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا کیا جاتا بچائے اس کے کہ ان کو ڈالروں کی ترغیب دی جاتی تو میرا خیال ہے یہی ٹیم ایک اچھی کھیل سکتی تھی اگر بہتر حکمت عملی ہوتی کپتانی بہتر ہو یہ ساری چیزیں میں مانتا ہوں لیکن بنیادی جو خرابی ہے جو بڑائی ہے وہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ خود ہے تو اس کی طرف دھیان کرنا پڑے گا آچھا ٹھیک ہے مردہ صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بورڈ کے اندر ریفارم کا اتنی سپیس ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگی آپ انہی کھلاڑیوں کو چاہے ریپلیس کر دیں بہت سے لوگ میں نے دیکھا یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ سے آٹھ یا نو پلیئرز کو نکال دیا جائے اور کرنٹ فیسز میں سے کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ بورڈ میں کوئی ریفارم نہ کریں اور کھلاڑی تبدیل کر دیں صرف تو بورڈ والے کیا کر رہے ہیں مضمبل بورڈ کے جن کی ذمہ داری ہے جنہوں نے فیلیکشن کمیٹی کا تقرر کیا جنہوں نے کپتان کو واپس بلائیا بابر آزم کو چیئرمن صاحب نے بلائیا نا خود تو نہیں آگئے جنہوں نے بابر ریاض کو فری ہینڈ دے دیا کہ جو چائے سیاہ سفید کا مالک بنا دیا تو پھر ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے یا اس سارا نزلہ آٹھ موک ہلاڑیوں پر گرا دیا جائے گا آپ کو یاد ہوگا خالی صاحب موجود ہے انیس سن اندانوے کے ورڈ کپ کے فائنل میں ہم پہنچے پاستیلیا سے ہار گئے تو پھر خالی صاحب جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نہیں رہے اس کے بعد انیس سن اندانو جبکہ ہم فائنل میں پہنچے اب تو ہم جو ہے وہ سپر ایٹ کے لی بھی کوالیفائی نہیں کر سکیں تو یہ پاکستان کرکٹ کا علیہ ہے ٹیم کی پرفارمنس بجائے بہتری کی طرف جانے کے بلندی کی طرف جانے کے پستی کی طرف دام دانے کون ہے اس کا ذمہ دار ایک تو غیر مستقل مزاجی ہے ہمارے ہم مستقل مزاجی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ دیکھ لیں مضمیل کے دو آزار تہیس سے اگر میں اب تک گنوں دو آزار چوبیس آگیا ہے کتنے کیف سیلیکٹر پہلے شاہد آفری دیتے وہ گئے تو حرون رشید آئے وہ گئے تو انجمامو لگتا ہے انجمامو لگ گئے تو بہاب ریاض بن گئے پھر محمد افتیر سیار سفیت کے مالک بن گئے تو کنسیسٹنسی نہیں ہے لیکن کنسیسٹنسی نہ ہونے کی بنیادی وجہ وہ لوگ جو ٹاپ پر ہیں کیونکہ اگر آپ اتحساب کرنا شروع کریں گے تو ٹاپ کپٹان کو اٹھا دے اور کہیں گے آپ کو ایسے کڑوے بھوٹ پینا پڑیں گے جس سے پاکستان کرکٹ بہتری کی طرف جائے دیکھیں چوبیس پچیس کروڑ لوگ بڑے دلبرداشتہ ہیں جہاں جاؤ یہی بات کر رہے ہیں کہ ٹیم کو کیا ہو گیا ٹیم کو کیا ہو گیا آپ امریکہ سے آ رہے ہیں آپ کھلاڑیوں کو اتنی فیصلیٹیو دے رہے ہیں اور وہ آپ کے ان کے دماغ خراب ہو گئے وہ کی مند مانو کر رہے ہیں بابر آزم کو اپنے کپٹان بنایا وہ کتنا اس کو پری ہینڈ دیا وہ شاداپ خان کو اب ویٹسمن کھلا رہا ہے شاداپ خان ایزا بولنگ آر ڈاؤنڈر پاکستانی ٹیم میں شامل ہوئے عبرار احمد کو گھما پہ آ رہا ہے باباس آفری جی کو نہیں کھلا رہا تو اتنا طاقتور جب کپٹان ہے تو پھر بورڈ کو چاہیے کہ بورڈ اپنا بھی اعتصاب کرے اور ان لوگوں کا بھی اعتصاب کرے جو پاکستان کرکٹ کو تباہی کے دہانے پر لے کر آ دیں ٹھیک ہے خالص صاحب آپ نے مجھے یاد ہے گزشتہ مہینے ایک بیان دیا تھا کہ اس بات کی کوئی سنس نہیں بنتی کہ پی سی بی چیئرمن جا کے آئرلینڈ میں کھلاڑیوں سے مل رہے ہیں میچ کے دوران تو اس پر آگے سے پی سی بی نے کہا تھا کہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اس سے ٹیم کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی پرفارمنس ہوگی پھر تنقیب تو ہوگی ظاہری بات ہے وہاب ریاض کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کیا لگتا ہے کہ پہلے نگران سیٹرک کا وہ حصہ تھے منسٹر بنے اور اب آ کر ایک پوسٹ کریئٹ کی گئی ہے سینئر منجر کی جو کہ شاید اس سے پہلے نہیں تھی فائم نوٹ راؤنگ حوصلہ شکنی والا جو نیا ایک کیوجہ چھوڑا گیا ہے وہ آج سا کبھی نہیں چھوڑا گیا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ جو سابقہ دربراہ ہوتے ہیں کرکٹ بورڈ کے ان کا بھی ایک مقام ہوتا ہے ان کی عزت ہوتی ہے ان کی گفتگو کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ غیرز میں داراراں گفتگو ہے اور تین کیا جو محنت ہوئی ہے جو تیاری ہوئی ہے اس کی طرف توجہ نہیں بھی گئی اب بتائیں نہ مجھے آگے جو سابقہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کونسی محنت تھی ہے کونسی تیاری تھی ہے کیا کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کو یہ ختم کر دیا تنقیب تھے باکسی ان کے جو آئیز لینڈ جانے اور ان کا حفلہ بھرانے کی بات کی تھی وہ میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ ایک کرکٹ ایسنسٹریٹر میں اور ایک کھلاڑی میں ایک رابطہ ہونا ضروری ہے ایک میل گوڑ ہونا ضروری ہے کیونکہ اسی طریقے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑیوں میں اثر انداز ہوتے ہیں ان کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی آفس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے شاہد دربراہ ہوں ہوں چاہے سیکریٹی ہوں چاہے کوئی اور اہم ہوتے دار ہوں تو وہ بیچ میں بیٹھ کے چیزیں ٹھک کرا رہے تھے یہ کیونکہ بلکل نئے آئے ہیں اس نوارد ہیں اس چودے میں تو ان کا جا کے حسلہ ورائی کرنا یا کہنا کہ جی میں اسے لازل دے لوں گا یہ بلکل بچگانہ کی بات مجھے لگی اور وہ چیز میں نے کہہ دی تھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے تھی ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی ترورہ ہوتا ہے کرکٹ بورڈ کا ایک اپنی عزت کی خاطر وقار کی خاطر قومی ایک مفات کی خاطر یہ جسمہ ان میں بیدار کیا جاتا ہے یہ پیسروں کا جسمہ بیدار کرنا کہ پیسے ملیں گے وہ بہت ہی میری نظر میں ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی اور وہ ہی میں نے بات کرتا ٹھیک ہے میرل صاحب آپ تو اس آرگیومنٹ کے بارے میں یہ جو دا کیوریس کیس آف واب ریاض جو ہے پہلے تو ذرا اس کو اسپلین کیجئے کہ اس میں کتنا میرٹ تھا اور دوسری چیز کپتانی کے حوالے سے اب سوالیہ نشان ہے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بابر کو اٹا دی ہے پھر لائیں گے کس کو کیونکہ بینچ سٹرنگ تو آپ کی ایسی ہے نہیں غالباً شاید آفریدی صاحب نے یہ بات کیا ایف آم ناٹ رانگ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کھلاڑیوں میں سے ہی آپ کو پرفارمنس ڈرو کرنی پڑے گی کیونکہ بینچ اگر آپ کا بہت تگڑا ہوتا تو پھر آپ ریپلیسمنٹ کرتے ابھی ریپلیس کس سے کریں گے انپو آپ نہیں مضمل کروے گھوٹ تو پینا پڑیں گے یہ نہیں کہ کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ ساؤت افریقہ کی مثال لے لیں ساؤت افریقہ کی ٹیم کی ورلڈ کپ نے انتہائی مایوس کون کارکردگی رہی شاون پولا کے بھی ڈیویلیر جیسے کھلاڑی موجود تھے جاک کالیج جیسے انہوں نے اچانک ایک نئے لڑکے کو گرام سمیت کو لا کے کپتان نہ دیا جو کافی سو ٹیسٹ میچز تک اس نے کپتانی کی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مذہب آپ انہی میں سے سیلیکٹ کریں اور جہاں تک وہاں بیاز کی بات ہے کہ وہاں بیاز ستائیس ٹیسٹ میچز پاکستان کی جانوں سے کھیلے دوہزار دس میں انہوں نے ڈیبیو کیا نوے ونڈے کھیلے اور کچھ ٹی 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 کھیلے اور پھر وہ گدشتہ سال مارچ تک پی ایس ایل کھیل لے تھے پشاور ظلمی کی طرف سے اور وہ ان کھیلاریوں کے ساتھ کھیلے ہوئے نیوزی لینڈ کے ٹور پر تقریباً تمام کھیلاری اب سے تین چار برس کب لینی کے ساتھ تھے تو پھر وہ فاصلہ قائم نہیں رہتا اگر آپ بالکل فاصلہ ختم کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا اور مجھے بتائیں خالد محمود صاحب بھی مینجر رہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وہ جو مشہور غمانہ ٹور تھا بیسٹ انڈیز کا جہاں کچھ کھلاری ماریانہ پیتے ہوئے پکڑے گئے تھے جاوید میاں داد بھی تھے 1993 کی بات کر رہے ہوں گے خالد محمود صاحب مینجر تھے اور وہاں پر یہ سب گئے اور چھوڑوایا بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو بھی مینجر ہوتا ہے وہ بڑا ایک بابقار آدمی ہوتا ہے ماضی کی مثالیں لینے آپ عمر قریشی مرہوم یاور سہید پھر اس کے علاوہ اجاز بٹ مرہوم پھر اس کے علاوہ شہریار خان نوید اکرم چیمہ خالد محمود میں اتنی مثالیں دوں آپ کو بے شمار ایسے لوگ انتخاب آلم پاکستان کرکٹ بورٹ کے مینجر بنے جن کی ایک اپنی عزت تھی اپنا مقام تا اگر وہاں ریاض کو آپ ساری باگ دور ان کے ہاتھ میں دے دیں گے اور وہ کرکٹ کی کٹ پہن کر پاکستانی ٹیم کے نیٹ میں باولنگ بھی کرے گا آخر گیری کیسٹن کیوں نہیں بیٹنگ کر رہا نیٹ میں ان کو زیادہ شوق ہے اور ٹیم کا جو ہڈل ہوتا ہے میچ سے پہلے اس ہڈل میں بھی کھلاڑیوں کو بتا رہے ہیں مینجر کا کام انتظامی امور دیکھنا ہوتا ہے مینجر کا کام یہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ایسے آدمی کو مارچس پکڑا دی ہے جسے کہتے ہیں مارچس کی مثال دیتے ہیں کپتانی پر بھی میردہ صاحب آپ کا کامنٹ چاہیے نا کہ اگر کیپٹن مٹیریل آپ کو بابر میں دکھائی نہیں دیتا پھر وہ کس میں ہیں دیکھیں شان مسلو دن کے لیے ایک آئیڈیل کینڈیٹ ہے شان مسلو دن کے لیے پچھلا ہے دو آزار بائیس کٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلا تھا اس پہ اس نے انہیں دوپن کی تھی ٹاپ سکورر تھا اور پڑا سلجا ہوا لڑکا ہے آپ گروپ بندی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ بابر کی طرف ہے کچھ رضوان کی طرف ہے کچھ شاہین کی طرف ہے ایک ایسے آدمی کو لانا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے وہ ابھی انگلیش کاؤنٹی یوکچائر کی بھی کپتانی کر رہا ہے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا بھی کپتان ہے آئی ٹھنگ ان دس سپریشن ہی کینڈ بی آئیڈیل سوائیس اچھا ٹھیک ہے بریک شامل کرتے ہیں یہاں پہ بریک کے بعد واپس آئیں گے stay with us